السلام علیکم میرا سوال ہے اگر فرض نماز کے فوراں بعد میری نماز اگر چھوڑ گئی میں جا کر پھر وہ نماز پڑھ رہا ہوں تو وہ خضا ہوتی ہے یا فرض ادا ہوتی ہے یہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ فرض نماز کے بعد میری نماز چھوڑ گی فوراں میں نماز پڑھ رہا ہوں تو خضا ہوتی کیا ادا ہوتی تو دیکھیں فرض نماز کے بعد جب اول وقت میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے آپ وہاں پہ نہیں پہنچ پائے تھوڑا سا لیٹ ہو گیا بعد میں آپ نماز پڑھتے ہیں تو وہ آدھا ہی ہے یعنی وقت میں آپ پڑھ رہے ہیں نماز کا وقت نہیں نکلا ہے نماز کے وقت میں ہی آپ پڑھ رہے ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی جماعت چھوڑ گئی پہلی جماعت میں آپ شریع نہیں ہو سکتے ہیں لیکن نماز کا جو وقت ہے وقت آپ کو ملا تو قضا عام طور سے یہ فقہی اسطلاح ہے قضا تب کہا جاتا ہے جب اس کا وقت نکل جائے یعنی زہر کا وقت جو ایک اس کا خاص وقت ہے محدود وقت ہے اس وقت کے اندر اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو یہ سمجھئے آپ نے نماز زہر کے وقت میں اس کو آدھا کیا یعنی اسی کا وہ وقت تھا وقت سے نماز نکل گئی تو اب یہ کہیں گے کہ چلو نماز چھوڑ گئی یعنی قضا ہو گئی ہم اس کو نہیں پڑھ سکے ہیں تو یہ معاملہ ہے کہ اگر آپ وقت میں پڑھتے ہیں تو وہ نماز کیا ہے آپ کی آدھا ہے آدھا کا مطلب یہ ہے کہ وہ وقت میں ہی ہے البتہ جماعت آپ کی چھوڑ گئی اور جو پہلی جماعت ہوتی وہ اہم ہوتی وہی اصل جماعت ہوتی وہ آپ سے چھوڑ رہی ہے تو بہت بڑا لاؤس ہے آپ یہ نہ سمجھے کہ تو اکیلے نماز پڑھنا اور جماعت سے نماز پڑھنا دونوں برابر یہ دونوں برابر ہرگز نہیں بہت بڑا فرق ہے بلکہ مسلسل آپ ایسا کر بھی نہیں سکتے لازم ہے ضروری ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ جائے کبھی کبھار اوز رہے چھوڑ جائے تو الگ بات ہے اب چھوڑ جائے تو اس کی دو شکل ہو سکتی ایک تو کی وقت ہی میں پڑھا تو سمجھے یہ ادا نماز بھی اور جماعت کی فضلہ سے محروم گیا اور اگر وقت بھی نکل گیا تو سمجھو قضاء ہوگی اور بعد میں وہ نماز پڑھ سکتا ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں آئی پلس ٹی ویڈیوز بنانے میں